ایک پنڈتی آئے کتھا کئے وے اور پنڈت لوگ ان کو کام ہی کتھا کئے وے کو ابن کروے کو کنسن کرائے وے کو تو پنڈتی کتھا کئے وے آئے چودری صاحب کے آن کتھا ہوئے گئی تو کتھا کے بعد میں بھوجن کراؤ جاتو جب بھوجن کرائے ہو گئے تو پنڈت لوگ ایک چیزہ کے بہت لالچی ہوتے ہیں بتاؤں می تھے کے تو پنڈت جی کی کھیر میں اور چوڑا جی نے تھوڑا ہی بھورو دار کے رہے ہیں اور بائی کنٹڑ میں بھورو رہے ہیں اور ایسے ہی کنٹڑ میں نمک ہو رہے ہیں تو اب چکر میں پرگے پنڈتی بھی نہیں کہا چوڑا جی کوئی دکھتا نہ آئے کہ چوڑا جی کوئی چندتا نہ آئے بہت بڑی آگیاستا ہے انہ کی ٹھیک ہے تو کھانوں کو جوہ رکھوں انہ کی یہاں کہ تو ٹھیک ہے میں نے کہا گئیا کھوڑنا چوڑا جی نے چلی گئی گئی گئیا کھوڑے بہے تو پنڈت جی نے سوچی کے بچے بیوستہ ہو تو کچو ہے نہ نہ لاؤ کنٹر اٹھانے تو دوئے لپیں بھری اور بائی ہوڑا کائی میں کھیر کی تھا دی اب وہ بھول ہے گئی رہے نمکوں کو چمچ لگائی اور پنڈت جی خانگے سے چہرہ بھرو کرے پنڈت جی بھولے چکر پر پر پنڈت جی نے کہا کہا مگروں کو لیت دیتا ہے انہ کی چوڑنیاں بھائی تو آئے رہی نہ آئے تھالی اٹھائی سو وہ درلان ہو جا میں پہلے انہاں جا رہو کرتا ہے کمزہ پانچ ہے پٹم نیچی سو انہ نے تھالی اٹھائی کری سو خٹ کو تھالی سو بائی میں تھالی جھوٹ گئی انہ نے کہی کہ اپ جتی ہو جاتا ہے سو پنڈت جی نے کوسٹ کری درستگی اٹھائی وہ اٹھائی 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 میں پانڈت جی نے پیارا رہ ہوتھ گئی سو نیچے باہی میں گھرے 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 اب پنڈت جی تھالی اٹھائی کروں demonstration انہیں ہو لڑی نertenگی چڑھیں سو بیواث تانہ ملی پاندہ جی مہراج انہیں کہی جوہاں ماں پکریہ میں جائی میں ہوں انہیں کہے میں کہ جائی میں کائی میں کجا دلانہ میں انہیں کہی کہ بتاؤ کہہ باتا ہے انہیں کہ پہلے نکال لے تو بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا چود انہیں ہاتھ پکر کے کوشت کری نکال لے گے تو نیچے بجر رہے جاد ہے اوپر رہے کمیں پاندہ جی نے کوشتہ لکی کری چود انہیں دہا جب چود انہیں بھائی میں گری گئی تمہیں کہ یہ کوئی رات ہے رات ہے بھائی آتا مانگ بکے نہیں جائی سری رات ہے سو بے آئے انہیں کہ بھائی آنا جو بھائی ملیو پہلے ہمیں نکال لے انہیں کہ تمہیں کائی میں ہوں کا دلانہ ہے پاندہ جی بولے بھائی آئی نکال لے تو مہوی لکھال لے نوکر کہ تمہیں کائی میں ہوں گا مہوز نے دالوں میں منگ کی بات کان جاو میں کیا سکھ رکے انہیں کی باتی مطابق پہلے لکھال لے اب بے رادے رادے والے پہی کائیں پہلے چکے دی صارتی کو چاہتا ہوں ب 23 سیلے نے کہے میں کہا ہوں صارتی 굉장히 umaال presumably بیچاری ماں کی ہو گئی ہو گئی وہں بھی بی Team اب جان اب پاہ میں بھئیان کی Hanneedator بنیwas چین چودری ساو بาง ہم چودری سون آئے اندھن کہ پوجا بتا رہ رہی کہ پوجا ہو ہے پوجا ہو کیمہ باندی جی بوفیران آتی جائے میں ان کی پنڈیجیوں جائے میں تو آتا کہ راہ دے راہ دے بھولے کہ پرمو چھما کریو آتو بچہ ہمیں اٹھا تکتنگے ہموں جائے میں ان کی میہی سمجھم بات جنا ہے لی کہا دلالہ میں تمہیں سمجھے نکا گیا ان کی پہلے ہمیں نکال لے اور سب بطا بھائیا ان کو رسی ڈالی اور دلالہ میں سے باہر نکال لے پنڈیجی نے کہی کہ مہارات چھما کریوں لالچ بری بلا ہے ان کی کیسے کھیری پھیکی ہم نے پھر سرما کے مائے میں کھیری پلٹی سو وہ تھالی گری گئی اب آئی لوگ جاتی کارنا ہم نے تھالی ڈالی کو منوکر ہموں چلے گئے آئی مہارات چھا ہی دے بھی جی سو ہم نے کہی ہمیں نکال لے بچہ دی کے ناؤں گئے پہلے جو جائے میں آئے گئی اور مہارات چھا ہا جائے اب ہم دو ہے دنے جاؤں میں آگے تو اب ہمیں سرما ہو جاتے لگے کہ پربو اب ہم دنیا ہما آ تااااں جی و جائے بنا بئی اب پربو ایک کام کر دہا سوچ رہے کوئی اب آ جا آو ہے تو بھئی آیا جا را دے را دے بائی آگے جن نے کھینچے تو جائی بھی تو بھئی آن لالچ بری لالچ بری لالچ بری کہ کھر پر پڑی جی مرے جو مرے وے دوے جو نول میں بیٹے بولی آنند کند بھگوان کی